اسلام علیکم بہت سارے کمنٹس آئے اور اس میں ایک ہی سوال تھا کہ ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد حضراتوں اور ایک سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وزن کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی طرح سے ہمارا ویٹ جو ہے وہ آہ بیلنس نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا ہے اور صرف ڈائیٹ پر فوکس ہو رہا ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ بہت کم لوگ جان پاتے ہیں اور جو جان پاتے ہیں وہ پھر وزن کم کرنے کی کوششی نہیں کرتے ان کا خیال ہے کہ جی اب تو یہ مسئلہ آ گیا ہے اب اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں زندگی بھر دوا کھاتے رہو اور اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دو لیکن ایسا نہیں ہے آپ بھی سوچ ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کری ہوں ایسے کون سے مسئلے کی بات کر رہی ہوں تو جناب میں بات کری ہوں تھائیرائیٹ کی تھائیرائیٹ ایک ایسا مرض ہے آج کی طور میں تو خیر بہت ہی کومن ایشیو ہے جس سے پوچھے وہ کہتے جی تھائیرائیٹ بڑھا ہے ہائپو ہوا ہے ہائپر ہوا ہے اور اب جو ہے یا تو ویٹ بہت کم ہو گیا ہے یا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جن کا ویٹ زیادہ ہو گیا ان کا خیال ہے کہ جی تھائیرائیٹ کے بعد تو اب وزن کم ہو ہی نہیں سکتا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں تو وہ ایک طرح سے اپنی زندگی سے یا اپنے جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیزیں مایوس ہو چکے ہوتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک ایسا زبردستہ نسخہ بتاؤں گی ایک ایسی آپ کو ٹیکنیک کہہ لیں یا ایکسرسائز کہہ لیں کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ویڈ بھی کم ہو جائے گا اس لئے کہ آپ کا تھائرائیڈ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا تھائرائیڈ آپ کا ہائپو ہو یا ہائپر ہو آپ جب یہ استعمال کرنا شروع کریں گے اور ایکسرسائز کو روٹین میں کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت جلدی آپ کا تمام دباؤں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور جب آپ کا تھائرائیڈ بیلنس ہو جائے گا تو آپ کا ویڈ جو ہے وہ انڈر ویٹ ہیں آپ چاہے اوبر ویٹ ہیں ہر طرح سے آپ بلکل لیول پہ آ جائیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے جو ریمیڈی ہے یہ ایکسرسائز ہے اس کے پر اس کے پر چلتے ہیں لیکن تھائرائیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز جب بھی آئیں اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ جو مزید جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر شیئر کریں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں چلتے ہیں اپنے آج کی جو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اس کے سیلیوشن کی طرف تھائرائیڈ جو ہے اس میں بہت ساری دوائیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آج میں دواؤں سے ہٹ کے آپ کو بتاؤں گے اس میں آپ نے کوئی ہرب استعمال نہیں کرنے آپ نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنے دنیا کا شاہد سب سے آسان علاج ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور استعمال کیجئے لگتا تھری منس آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے کامرز بتائیں گے کہ کس کو کتی جلدی فائدہ ہوا ہے تو چلتے ہیں اپنے آج کی جو ہے نسخے کی طرف ریمیڈی کی طرف اس سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تھائرائٹ کے لیے جو مین چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائپو ہے یا ہائپر ہے دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ٹیسٹ ریپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو ان میں سے کسی بھی طرح کے تھائرائٹ کا شکار ہیں وہ اپنی میڈیسن نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کا آہ ٹری منس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ اپنے کوئی بھی میڈیسن ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بغیر ڈاکٹر سے کانسل کیے بغیر اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ نے استعمال کرنا ہے جنجر ٹی ادرک کا کہوہ یہ آپ کے روٹین میں ہونا چاہیے روزانہ آپ نے ایک سے دو کپ جنجر ٹی پینے ہیں ادرک کا کہوہ پینے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے چار سے پانچ اکھروٹ کھانے ہیں بڑے مزے کا نسخہ ہے یہ اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف چار سے پانچ اکھروٹ روزانہ آپ نے کھانے اور لازمی کھانے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ ہے کوکونٹ آئل ناریل کا تیل ورجن کوکونٹ آئل جو ہے تھائرائیٹ کا اللہ تعالیٰ کی طرح سے کہنا چاہیے ایک نعمت ہے تھائرائیٹ کی پیشنٹس کے لیے رات کا کھانا آپ نے جلدی کھانا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ورجن کوکونٹ آئل ملنہ ورجن کوکونٹ آئل آپ نے لینا ہے اور ایک چائے کا چمچہ جو ہے یہ ناریل کا تیل آپ نے پینا ہے اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے سونا ہے مطلب کھانے سے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ناریل کا تیل پینا ہے ناریل کا تیل پینے کے بعد آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے نماز پڑھنی ہے کوئی کام کرنے ایکسرسائز کرنے کچھ بھی کیجئے لیکن ایک گھنٹے کے بعد آپ سونے جائیں گے اس سے پہلے نہیں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے نہیں سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بہت سیمپل سی چیزیں ہیں افروٹ کھانے ہیں آپ نے جنجر ٹی پینے ہیں ناریل کا تیل پینے ہیں اور جو سب سے ایفیکٹیف چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اور وہ کیا ہے اس کا ایک ایک ایکسسائز ہے آپ نے کرنا کیا ہے سیمپل آپ نے اس طرح سے اپنے انگوٹھے کو ہول کرنا ہے ڈاک اس طرح سے اور یہ آپ نے اس طرح سے رول کرنا ہے ٹین ٹائمز ٹو ٹری پورا ہاتھ اس طرح سے آپ نے رول کرنا ہے ٹین ٹائمز ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ٹائٹلی کلوس کرنا ہے دھونئے اس کو پورا جسے رول کرنا ہے ٹو ٹرین ٹھو ٹا ٹائی آپ کے انگوٹھے پہ پریشر آنا چاہیے مطلب بہت کل اس طرح لوس نہیں ہے آپ نے ٹائٹلی اس کو پکڑنا ہے اور ٹین ٹائمز آپ نے کرنا ہے دونوں ہاتھوں کرنا ہے یہ دن میں آپ نے ایک سے دو بار دو بار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ دن میں اس کو دو باری ایکسرسائز جو ہے آپ نے دن میں دو بار کرنی ہے اور جو تین چیزیں میں نے آپ کو ساتھ بتائیں گے وہ کرنا شروع کر دیجئے اور اگر آپ کو سہولت میں اثر ہے تو آپ موتی کے پھول گھر میں لگا لیجئے کہ آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہونی چاہیے چھوٹے چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن تھری منس آپ کیجئے اس کو لگاتار آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کا جو تھائر ایڈ اس کو بیلنس کر دے گا چاہے ہائپو چاہے ہائپرو آپ اس کو استعمال کیجئے اور کومنٹس میں بتائیے کہ کس کو کتنا فائدہ ہوا اور جو جو اسے استفادہ حاصل کر چکے ہیں وہ بھی لازمی کومنٹ کیجئے تاکہ مزید جو لوگ ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ تھائر ایڈ ایک بہت کامل مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے صرف مٹاپہ ہی نہیں انفرٹلیٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے کہ تھائر ایڈ کا پیشنٹ ہے پریگننسی میں ایشو آتا ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے امراض اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے تھائر ایڈ کا جو پیشنٹ ہے خواتین ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتی اور ان کو لائف ٹائم جو ہے زندگی بھر وہ میڈیسنز کھاتے رہنا پڑے گا آپ اس کو استعمال کیجئے جب استعمال کر لیں گے تھری منس کے بعد اپنے دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہے وہ ٹیسٹ رپورٹ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھانی ہے اور دین اس کے بعد اپنے میڈیسنز جو ہے جب آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ نے اپنی میڈیسنز کو جو ہے چھوڑ دینا ہے اور اس کو استعمال کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا جب فائدہ ہوگا تو اپنی دعا میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ